ہی ہائے ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے امریلا کٹ گاؤن جسے میں نے فیبرک کے مدد سے بنایا ہے آپ اسے نارمل ساری کے حلب سے بھی بنا سکتے ہیں سو فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیسے ضرور کر لیں سو ناؤ لیسے گئے سٹارٹڈ اسے بنانے کے لئے آپ کو لگے گا چھار میٹر کا فیبرک تو سب سے پہلے ہم باڈی بنائیں گے اپنے گاؤن کی تو باڈی بنانے کے لئے ہم نے فیبرک کو اس طریقے سے ہاف میں فول کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ ایک فول کر لیا ہے اس کے بعد ہم اپنی کوئی بھی کرٹی یا ٹاپ فول کر کے فولٹے سائٹ پر پلیس کرتے ہوئے سب سے پہلے ہائیٹ میجر کر لیجئے تو یہاں میں ففٹین انچ کی باڈی بناؤں گی تو ایک انچ ایکسٹرال لے رہی ہوں جو میرا سلائی میں جائے گا تو سکسٹین انچ پہ ہم نے مارکنگ دے دیا ہے اس کے بعد ہم شولڈرز آر مولز کا سائٹ کی فٹنگ دے لیں گے سائٹ کی فٹنگ ہم ایک سے ڈیر انچ زیادہ دیں گے کیونکہ ہمیں ڈارٹ لگانا ہوگا اپنے باڈی پہ اس کے بعد ہم نیک کی مارکنگ لیں گے تو نیک کی مارکنگ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں ہم یہاں لیندھ وائز 3 انچ دیا ہے اور بریتھ وائز بھی 3 انچ دیا ہے دونوں ہی پوائنٹس کو مارک کرتے ہوئے ہمیں کرو لینڈ ڈرو کر لیں گے اور یہ ساری مارکنگ ایریا کو سمپلی ہم شیزر کے مدد سے کٹ کر لیں گے کٹنگ ہو جانے کے بعد جب آپ اپن کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے دو فیبرک ریسیور کو ایک ہوگا میرا فرنٹ اور ایک ہوگا میرا بیک دونوں ہی فیبرک پہ ہمیں ڈارٹ لگانا ہوگا تو ڈارٹ لگانے کے لئے ہم دونوں ہی فیبرک پہ الگ-الگ مجھو ان سے الگ الگ ڈارٹ لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک فرنٹ پارٹ پہ ڈارٹ لگا رہے ہیں تو اس طریقے سے سب سے پہلے آپ کو سینٹر پوائنٹ مارک کر لیں گے اس کے بعد آپ کو دونوں ہی سائٹ سے اگین سینٹر پوائنٹ مارک کرنا ہوگا پھر وہاں سے آپ کو 4 and a half inch پہ ایک پوائنٹ مارک کرنا ہوگا اور ایک سٹویٹ لینڈ ڈرو کر لیں گے پھر دونوں ہی سائٹ سے آپ کو half half inch پوائنٹ مارک کرتے ہوئے اور صلانت پوشن لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں صلانت میں کرنے کے بعد آپ کو ابحormalی تصر ونیجہ چکل تصار کرنے ہیں اگر آپ کو سیم یہی میجرمنٹ سے دونوں ہی فائبرک پر دارٹ کو لگا لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے دونوں ہی فائبرک پر دارٹ کو لگا لیا ہے بہت ہی سیمپل تصر ونیجہ چکل تصام کرنے Shaun سلان پوشن پر الٹا سائد پلیس کرتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہمارا ڈاٹ یہاں لگ چکا ہے اب ہم اپنے بلاوس پر لیس لگائیں گے تو ہم اس طریقے کا گھوٹا پٹی لیس کا استعمال کر رہے ہیں ہم اس کے نیک پر لگا لیں گے لیس لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو لیس لگانا ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر دونوں ہی فیبرک کو اس طریقے سے اپنا شولڈر اٹیچ کر لینا ہوگا اور نیک کی بھی ہیمنگ آپ کو پہلے ہی دے دینا ہوگا اس کے بعد لیس لگانا ہوگا اس کے بعد آپ کو شولڈر اٹیچ کرنا ہوگا تو آپ کو دیکھ رہا ہم نے آل اوور یہاں کر لیا ہے اب ہمیں یہاں سلیف کی کٹنگ کرنی ہوگی تو سلیف کی کٹنگ کرنے کے لئے فیبرک کو اگین ہاف میں فول کرنا ہوگا لیندھ وائس اور ہم نے بریتھ وائس فول کیا ہے اس کے بعد آپ اپنی کوئی بھی سلیف رکھتے ہوئے میچرمنٹ لے لیجئے دونوں ہی پوائنس مارک کرتے ہوئے سلیف کی سلیف کی فٹنگ لے لیا ہے لمبائی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سب ہی پوائنس کو آپ کو اس طرح سے جوائن کر لینا ہوگا جوائن کرنے کے بعد آپ کو اسے کٹ کر لینا ہوگا کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں دو سلیف ریسیف ہو چکی ہے اس کے سلیف کی جو بوٹم ہے اسے آپ کو ہیم کر لینا ہوگا ہیم کرنے کے بعد آپ کو سیم لیس کا استعمال کرنا ہوگا جو ہم نے اپنے بلاوز کے نیک پہ لگایا ہے سیم لیس ہم اس کے کناری پہ لگا لیں گے اس طریقے کا گوٹا ورک کا لیس ہم اپنے کناری پہ لگا لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں لگا لیا ہے اب ہم اسے اپنے بلاوز پہ باڈی پہ اٹیج کریں گے باڈی کو سیدھا رکھیں گے سلیف کو الٹا پلیس کرتے ہوئے ہم اسے آل اراؤنڈ اسے لگا لیں گے سیم اسی طریقے سے ہم اپنے دونوں سلیف کو اٹیج کر لیں گے اٹیج کرنے کے بعد ہم اسے فلپ کر لیں گے فلپ کرنے کے بعد ہم اپنی سائٹ کی سٹیچنگ دے دیں گے اور یہ میری آج کی باڈی تیار ہو چکی ہے اب اس کا نیچے کا گہرہ بنانا ہے تو گہرہ بنانے کے لئے اس کی کٹنگ سب سے پہلے میں آپ کو پیپر پہ بتا دیتی ہوں تو آپ کو لینا ہوگا اس طریقے سے فیبرک اور اسے ہاف میں فول کر لینا ہوگا اس کے بعد آپ کو دوبارہ فول کر لینا ہوگا اس کے بعد کورنر ایج سے آپ کو میجر لینا ہوگا اپنے کمر کا آپ کی جتنی بھی کمر ہے آپ کو سکس پوائنٹ و ایج سے ڈیوائیٹ کر لینا ہوگا میرا آتا ہے فائف تو کورنر ایج سے میں آل اراؤنڈ فائف مارکنگ لے لوں گے اور ایک کروپ وے میں ڈراؤ کر لوں گے اس کے بعد جو ہائٹ ہے آپ فل لیندھ رکھئے تو جیسے کہ میری یہاں فل لیندھ ہے فورٹی فائف میں نے باڈی بنایا ہے پندر ایج کی تو بوٹم میرا رہے گا تھرٹی انچ ایک انچ ایکسٹر دوں گے جو میرا سلائی میں جائے گا اس طریقے سے کروپ وے میں مارک کرتے ہوئے ہم دونے ہی پارٹ کو کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے میرا گہرہ کتنی آسانی سے کٹنگ ہو چکی ہے اب میں آپ کو کپڑے پر بتا دیتی آپ کو اس طریقے سے پورا ایک سرکل ملے گا تو آپ دیکھ رہے میں نے کپڑے پر آلویڈی کٹ کر لیا ہے اور بوٹم بھی ہم نے ہیم کر لیا ہے اب بوٹم پہ ہمیں اس طریقے کا گولڈن کلر کا لیس پہلے ہم استعمال کر لیں گے لیس جو ہے وہ آپ اپنی چوائس کے حساب سے لگا سکتے ہیں تو اس طریقے گولڈن کلر کی لیس ہے براڈ لیس ہے میرے پاس جو میں نے آلوور اپنی بوٹم پہ لگا لیا ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ لیس کا استعمال کر رہے ہیں اس طریقے کا بہت ہی بیوٹیفل سا ہمارے پاس میرر ورک لیس ہے جو ہم سیکنڈ لیس لگا لیں گے اس کے اوپر اور ہیوی کریئٹ کرنے کے لیے آپ چاہو تو ایک ہی سنگل لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیمپل ویر میں پہلنا ہے اگر آپ کو ہیوی پہلنا ہے تو آپ اس طریقے کا اور بھی لیس کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے میں نے بوٹم پہ سیکنڈ لیس بھی لگا لیا کتنا زیادہ پریٹی لگا تو یہاں ہم نے لیس بھی اٹیچ کر لیا ہے دونوں ہی اگر آپ کو چاہیئے تو آپ اور لیس آٹ کر سکتے ہیں یا گھیرے میں کچھ ڈائیمنڈ ورک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈائیمنڈ سٹک کر سکتے ہیں لیکن یہاں ہم نے تھوڑا سیمپل ہی رکھا ہے ہم نے صرف نیچے بورڈر پہ لیس لگایا ہے اس کے بعد ہم یہاں بوڈی لگائیں بوڈی اٹیچ کر لیں گے تو بوڈی کو اس طریقے سے پلیس کرتے ہوئے ہم راؤنڈ پوشن پہ اٹیچ کر لیں گے اسے الٹا پلیس کرتے ہوئے دونوں ہی فیبرک کو ایک پل رہے بوڈی کو پکڑنا ہوگا اور دوسرا اس کو گھیرے کو پکڑتے ہوئے راؤنڈ پوشن پہ ہمیں سٹیچ کر لینا ہوگا اس طریقے سے میری بوڈی بھی اٹیچ ہو چکی ہے اور یہ میرا آج کا سیمپل امریلا کٹ گاؤن تیار ہو چکا ہے بوڈی کے جو سینٹر پہ ہے وہاں پہ بھی ہم نے گوٹا پٹی کا لیسٹ اسمال کر لیا ہے تو آپ دیکھ رہے کتنی کم سمیم ہے ہمارا یہ گاؤن تیار ہو چکا اور کتنا زیادہ پٹیٹی لگ رہا ہے اگر آپ کو میرا آج کا دی آئی وائی ہیلپ فل لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمینٹ کر کے ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا تیل دن تیل دن